ویلیجن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو براہ راست لے کر چلے جہاں مسلمی قنون کے نائف صدر حمزہ شہباز مصری شاہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہی پاکستان مسلمی قنون اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کابش کر رہی ہے کہ میشت جو ہے وہ ٹھیک سم چلے تاکہ لوگ کو روزگار ملے ملک میں سیاسی استحقام جو ہے وہ بھی حصد ضروری ہے ہم سب کا فرض ہے اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے جو معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے ایک معاشی قوت بن کر ابرے یہی کا اجازم کا پاکستان ہوگا جہاں پر عوام کو خوشحالی نصیب ہوگی انشاءالتی آپ نے وفاق میں کوئی وزارت نے لی آپ کی نظر ہے پنجاب کی سیاست پر یہ میری نظر ہے آسمان والے پر ہیں سیاست جو ہے وہ عوضوں سے نہیں کی جاتی ہے سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لوگوں کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کر کر اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے میں پارٹی کا کارکن ہوں اور انشاءالت اللہ پارٹی کے لیے اور بل کے لیے کام ہمدر صاحب آٹھ فرمی کو کیا ہوا کہ آپ کے خلافی ایک لاکھ سے زائد بوٹ پڑ گئے ہمدر صاحب آٹھ فرمی کو کیا ہوا کہ آپ کے خلافی ایک لاکھ سے خلافی ایک لاکھ خلال یہ ابھی قبرت وقت ہے ابھی حکومت قائم ہوئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں انشاءاللہ چلا اللہ کے امید ہے کہ اچھی کارگردی عوام گردی جسے ملکی جو ہے ابھی بہتروں نے جا رہی ہے شباز صاحب وزیراعظم میں وہ بھی قوم کی حدمت کریں کیا دیکھتے ہیں کیسے کٹل کریں گے تحشتگردی کو آپ تحشتگردی کے واقعات جو ہیں اس پر تشمیش ہے اور دشمن کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہوں گے اور انشاءاللہ جو سرحدوں پر عوام کی حفاظت کرنے والے فوجی جوان ہیں سپاہی ہیں ان کی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے چاہا تو قوم جیتے کی اور جیسے گردی ہارے گی انشاءاللہ خبری ہے زمن انتخابات پر مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل مکمل زمن انتخابات پر پیپلز پارٹی کا مسلم نگنون کے امیدوار کو سپورٹ کردے کا فیصلہ پیپلز پارٹی پنجاب زمن انتخاب میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی 21 اپریل کو قومی اسمبلی کے دو اور سبائی اسمبلی کے چودہ حلقوں پر زمنی الیکشن ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے زمن انتخابات پر مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا زمن انتخابات میں پیپلز پارٹی کا مسلم نگنون کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی پر جاب زمن انتخاب میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی 21 اپریل کو قومی اسمبلی کے دو اور سبائی اسمبلی کے چودہ حلقوں پر زمنی الیکشن ہوگا زمن انتخابات پر مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے زمن انتخابات میں پیپلز پارٹی کا مسلم نگنون کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی پنجاب زمن انتخاب میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی کیسے اپریل کو قومی اسمبلی کے دو اور سبائی اسمبلی کے چودہ حلقوں پر زمن انتخاب میں زمن انتخاب میں دو اور سبائی اسمبلی کے چودہ حلقوں میں زمن انتخابات ہوں گے پاکستان بیپلز پارٹی کے جانب سے ایک ہی مطالبہ سامنے رکھا جاتا کہ مسلم نگنون ملتان نے یوسف رضا گیلانی کی خالی کردہ نشست پر جو ہے ہمیں سپورٹ کرے جس پر مسلم نگنون کی جانے سے یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے یہ کہنا ہے سجد علی حیدر گیلانی کا ان کا یہ کہنا ہے کہ زمن انتخاب میں امیدوار نہیں کھڑے کریں گے کسی جگہ پر صرف تاون کے بدلے مسلم نگنون یوسف رضا گیلانی کی خالی کردہ نشست پر پاکستان بیپلز پارٹی کو امیدواروں کو سپورٹ کرے گی پاکستان بیپلز پارٹی پنجاب کے زمن انتخابات میں مسلم نگنون کی امیدواروں کو سپورٹ کرے گی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے زمن انتخابات میں پاکستان بیپلز پارٹی پنجاب میں کسی بھی کسی کا کوئی امیدوار جو ہے وہ خرا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں این ایک سو انی سے نون لی کے علی پرویز ملک اور سنیت ہاتھ کونسل کے شزاعت پروف این ایک سو بتیسے قصور سے نون لی کے رشید احمد اور سنیت ہاتھ کونسل کے حسین ڈوگر مدے مقابل ہوں گے روہر سے پی پی وان سیسٹی فور سے نون لی کے راشد نگاز جبکہ سنیت ہاتھ کونسل کے جیسرس نیو پی پی وان فکٹی ایٹ سے نون لی کے چودی نواز لیڈر جبکہ سنیت ہاتھ کونسل سے چودی مونسلائی کے ساتھ ہیں پی پی وان فورٹی نائن سے نون لی کے سیٹ ارجسمنٹ ہوئی ہے جس میں آئی پی کے شویف صدیقی جبکہ سنیت ہاتھ کونسل کے حافظ دشان نشید بدے مقابل ہوں گے جی ٹھیک ہے حسن شکریہ آپ کا شہر میں قیراباد اور گوسٹ بلاوزو سے متعلق کوئی پولیسی نہ بن سکی گتشتہ چودہ برسوں سے اربو روپے پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے وزیراعلا پنجاب مرم نواز نے ڈیف کرکٹ ٹیم کو وزیراعلا آفیس مدو کر لیا مرم نواز اپنی نشید چھوڑ کر کھلاڑیوں کے درمیان بیٹھ گئیں وزیراعلا پنجاب نے کھلاڑیوں کو 38 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا ڈیف کرکٹر کے لیے انعام کی رقم فیقس دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دی گئی ہے اب کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے وزیراعلا پنجاب مرم نواز نے ڈیف کرکٹ ٹیم کو وزیراعلا آفیس مدو کر لیا ہے سوئی نورڈن گیس ہربنسپورا سب آفیس اور ایف آئی اے کا مشترکہ آپریشن منعوہ کے علاقے میں فیکٹری سے گیس ٹوری پکڑی گئی ہے فیکٹری کے قریب چھے انچ کے لائن سے گیس ٹوری کی جا رہے ہی تھی ٹاسک فورس نے کنیکشن منقطع کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں فہد امین سے جی فہد بتائیے گا سوئی نورڈن گیس کمپنی اربنسپورا ساب آفیس اور ایف آئی اے کی ٹیموں کی جانب سے جو ہے وہ گیس ٹوروں کے طلاح مشترکہ آپریشن کیا گیا ہے مناعوہ کے علاقہ میں تار فیکٹری سے جو ہے وہ گیس ٹوری پکڑی گئی ہے سوئی گیس ٹاسک فورس بنسپورا اور ایف آئی اے نے ٹیزگرڈ روڈ مناعوہ کے علاقہ میں جو ہے وہ تار گرم کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا تھا فیکٹری کے قریب چینج کی لائن کو جو ہے وہ ٹیمپر کر کے گیوئر قانونی جنلی بائی پاس کے ذریعے بڑے پرمانے پر جو ہے گیس ٹوری کی چیئر بین پاکستان علماء کونسل مولانا تاہیر اشرفی بحریہ ٹون مسجد میں پریس کونفرنس سے خطاب کر رہے ہیں قابل مضمت ہے ناقابل قبول ہے اور ہم اس معاملے میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین ہمارے دل کے اندر ہے ہماری روح میں ہے ہمارے خون میں ہے اس کے جھنڈے پر پبندی لگانا بھی درست نہیں تھا اگر کسی نے لگائی ہے مجھے چونکہ اس کی تحقیق نہیں ہے اگر کسی نے لگائی ہے تو درست نہیں تھا لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جب وہ ختم ہوا ہے تو فائنل میں ہمارے بچوں نے فلسطینی پرچم لے کے گراؤنڈ میں گئے ہیں تو آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے اسے غلط ضرور کہیں گے لیکن جو اچھا ہوا ہے اس کو اچھا بھی کہیں کہ ہمارے بچے گراؤنڈ کے اندر اگر کوئی ایسی پبندی ہوتی تو وہ کس طرح پرچم فلسطین کا لے کے جو ہے گراؤنڈ کے اندر پھرتے تو یہ قابل تحصیل عمل ہے میرا خیال ہے یہ جو بات ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو پی سی بی کو واضح کرنا چاہیے میرا نہیں خیال